اسلام علیکم میں ہوں شیف عرسلان آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا بینگن کا رائتہ کے بینگن کا رائتہ کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کر اور شیئر کریں تو سب سے پہلے ہم نے بینگن لیے بینگوں کو اچھی طرح ہندوک اور واش کر کر ہم نے سیکھوں پر لگائیں گے اور یہ بینگن کو ہم نے سیکھوں پر لگا لیا ہے اب اسے چولے پہ ہم ہلکی آنچ پہ بے کریں یہ دیکھیں اتنی آنچ ہونی چاہیے ہماری فلیم ہلکی فلیم بلکل اور بے کو ہلکی فلیم پہ ہم اسے رکھ دیں گے اس طریقے سے اس طرح ہم کر دیں گے اور یہ آنچ ہم نے ہلکی رکھنی ہے وہ اس لیے کہ یہ اندر تک بے ہو جائے اور اچھی طرح یہ پک جائے ابھی میں نے تھوڑے سے بری کٹے ہوئے فائن چوب یعنی کہ بری کٹے ہوئے کٹنگ میں میں نے پیاز لیا ہے ان پیازوں کے ایک بول میں ڈالا میں نے اب تھوڑی سی میں گرین مرچ کو چوب کروں گا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ گری مرچ میں نے گریم چلی میں نے چوب کر دیا اب اب اس میں شامل کریں گے پیازوں کے ساتھ اب اس میں پدینہ اور دنیا ایڈ کیا میں نے اب اس میں ہم بینگن کی سائیڈ چین کریں گے دیکھیں پکنا شروع ہو گیا دیکھیں بے لکل پرفیکٹ یہ بے کور ہے اب اس میں تھوڑا سا ککمبر ایڈ کیا ہم نے فریش ککمبر ساتھ ہی ہم نے ٹیماتو ایڈ کی ہے اب بینگن بلکل پک چکا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کی سیکھ لکا لی اور اب اس کا ہم جو چھلکہ وہ اتا رہیں گے بڑے دھیان سے کیونکہ یہ بہت گرم ہے یہ دیکھیں ہاتھ جل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس طریقے سے ہم چھلکہ اتا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ خود وہ خود یہ اتا رہا ہے یہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ میں اس لی کر رہا ہوں کیونکہ میرا ہاتھ جل رہا ہے اب اس کو ہم ایک لنگری میں شامل کریں گے اس طریقے سے یہ اس کی جو پیچھے سے ٹیل ہے وہ ہم ہم کاٹ دیں گے ٹیل بھی کہہ سکتے ہیں ہیڈ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہم کاٹ دیں گے اب اس کو ہم اچھی طرح میش کریں گے اس طریقے سے اب میں شر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ذرا ڈیسی ٹچ میں لنگری میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ اچھی طرح اس کا میش ہو جائے اب ہم ایک بول میں دھائیں لیں گے دھائیں ہم نے لیا ہے اب ایک تھوڑا سا ہم زیرا لیں گے بھوڑا ہوا اور تھوڑی سی ہم اچوائن لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم دھائی میں شامل کریں گے اس طریقے سے اچوائن کو اس لئے ہم نے شامل کیا کیونکہ یہ حاضمے میں مدد دے گیا تھوڑا سا سالٹ ایڈ کیا اب ہم تھوڑی سی بلیک پیپر ایڈ کی اب اس سے اچھی طرح ہم نکس کریں گے یہ دیکھیں اس طرح تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا تھا اب میں نے یہ تھوڑے سا کچھ ٹوٹو بوائل کی ہیں یہ بھی اس میں سیلٹ میں میں نے ایڈ کر لیا اور اس میں دہی میں جو بینگن کا جو وہ ہے پیسٹ وہ ڈالیں گے اور اسے مکس کریں گے اچھی طرح دہی میں ہی ہم مکس کریں گے بینگن کے پیسٹ کو جو میش کیا ہوا ہے اچھی طرح ہم درہ دبائیں گے تاکہ یہ گول جائے اب اس دہی کو ہم اس سیلٹ میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے آہستہ آہستہ سپون کے ساتھ ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں کتنا لذیذ نظر آ رہا ہے تو ریتہ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کریں گے